بھارت اور کینیڈا کی بیچ رشتے خراب ہیں اس ماملے میں کئی پیچ سامنے آ رہے ہیں اب اس ماملے میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے دراصل بھارت اور کینیڈا میں ویواد شروع ہوا نجر کی جان کو لے کر جب ٹروڈو نے اس ماملے پر بھارت کا نام لگایا اب اس ماملے میں خلاصہ ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ہاتھ تھا اس کے دو ایجنٹ راحت راو اور تارک شامل ہیں یہ دونوں بھارت کی موسٹ وانٹڈ سوچی میں شامل ہیں نجر کی جان اصل میں ڈرگز کے کاروبار پر نیانترن پانے کے لیے لی گئی ہے سوتروں کے مطابق دونوں ہینڈلر اس سے ملتے تھے وہ آئی ایس آئی کے سمرتھن سے ہی خالستانی ایجنڈا چلاتا تھا آئی ایس آئی کی مدد سے خالستانی آتنکی اور گینگسٹر پنجاب میں ڈرگ تسکری کے گروہ چلا رہے ہیں بھارت کے خلاف ثبوت جگمیز سنگھ خالستان سمرتھک پارٹی کے نیتا جگمیز سنگھ نے کہا کہ کینیڈا کے پاس بھارت کے خلاف نجر کی جان جانے کے معاملے میں پکتہ ثبوت ہیں ان کی پارٹی سرکار پر تباو بنائے گی کہ اس معاملے میں دوشیوں کو جلد سزا دی جائے خوفیہ سوچناوں کے بعد سے وہ اس معاملے پر سرکار کے رکہ سمرتھن کر رہے ہیں حالانکہ اس پورے پرکرن کے بعد سے کینیڈا میں ہندو فورم کی مانگ کھڑی ہو رہی ہے کہ پننو پر پرتیبند لگے کیونکہ پننو کے طرف سے کینیڈا میں علپسنکیہ ہندووں کو دھمکی دینے کی بات سامنے آئی ہے اسی معاملے پر قانونی کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے اس کے لیے فورم کی طرف سے پتھر لکھ کر کینیڈا میں پرویش پر پابندی لگانے کا انہوروت کیا گیا ہے کہ پننو کو کینیڈا میں پرویش نہ دیا جائے جس میں انہوں نے بتایا کہ پننو کی دھمکی کے بعد ہندو کافی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں خاص طور پر سکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچوں پر اس کا برا اثر پڑھ رہا ہے بھارت کینیڈا دوست ہیں بھارت نے پننو کو آتنکی گھوشت کر رکھا ہے ایسے میں کینیڈا کو بھی پننو پر کاروائی کرتے ہوئے اس کے سنگٹھن سکھ فور جسٹس پر روک لگانی چاہیے خالستانی مہیم فیلانی کی سازش خالستان کو لے کر خطرناک منصوبوں والی ایک بڑی بیٹھک ستمبر کے پہلے سبتہ میں امریکہ کے راجدھانی واشنگٹن میں کی گئی اس بیٹھک میں دنیا کے چودہ دیشوں کو چالیس خالستانی چرمپنتھی نے شرکت کی خوفیہ ایجنسیوں کے سوتروں نے بتایا کہ اس بیٹھک میں ستاسی دیش میں اپنی خطرناک خالستان مہیم کو بڑھاوا دینے کے لیے مشن سکھ جوائنٹ کو آگے بڑھانے کی رڑنیتی پر چرچا ہوئی فلحال اس خبر میں صرف اتنا ہی باقی اور خبریں دیکھنے کے لیے جوڑے رہیے جن سبتہ کے ساتھ